اسلام علیکم ویلکم بیک جی تو سب کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور خیریل سے ہوں گے یہاں پر میں بہت سلیو ڈیزائن بنا رہی ہوں جس کے لیے میں نے پیسٹنگ پیپر لیا ہے اور اس کی چڑھائی دو انچ ہے اور لمبائی اس کی ایٹین انچ ہے لمبائی آپ اپنے حساب سے رکھ لیں ویسے تو ایٹین انچ اناف ہے باقی آپ کو جتنا کھلا رکھنا ہے آپ اتنا کھلا اس کو رکھ لیں اب اس کی چڑھائی پر میں پیپر کے اوپر یہ جب میں نے کٹ کیا ہے اس کے اوپر میں نشان لگا لوں گی ون اینڈ ہاف انچ کا اب اس کے اوپر آپ ایک لائن کھینچ لیں اب میں تقریباً تین انچ کے فاصلے پر نشان لگا لوں گی یہ پورے پیپر کے اوپر تین انچ کے فاصلے پر نشان لگا لوں گی اور دوسری سائٹ بے میں ون اینڈ ہاف انچ پر نشان لگا لوں گی یہ دیکھیں جب میں ون اینڈ ہاف انچ پر نشان لگا لوں گی اور اگلا نشان طرح تین انچ کے فاصلے پر لگا لوں گی وہ اس کا ہاف ہو جائے گا اور میں آپ کو سب سے آسان طریقے بتاتی ہوں آپ پہلے اس کو یہ جو میں نے ٹرائنگل شے بنائی تھی اس کو آپ کٹ کر لیں اس کے چڑھائی دو انچ ہے اور لمبائی اس کے ون ٹوائنٹ فور انچ ہے ٹھیک ہے اب آپ اس پیپر کو اس طرح اس کے اوپر رکھ کے اس ٹرائیانگل کو اور آپ نشان لگاتے جائیں اس کے بعد آپ کٹ کر لیں یہ بہت زبادہ طریقہ ہے اس سے بڑے چھوٹے بھی نہیں ہوتا آپ کا جو کٹ ورک ہے وہ بڑا چھوٹا بھی نہیں ہوتا اور وہ ایک ہی شیپ کے بنتے ہیں یہ دیکھیں اس کو رکھ کے میں نے نشان لگا لیا ہے اور اب میں اس کو کٹ کر رہی ہوں اور یہ میرا ایک جیسا ایکوالی پورا ڈیزائن تیار ہو جائے گا جی تو یہ دیکھیں یہ میرا ڈیزائن ریڈی ہو گیا ہے اب آپ اس کو کسی بھی جو کلر آپ کو چاہیے اس کلر کے اوپر آپ اس کو آئیرن کے ساتھ اس کو پیسٹ کر لیں اس کے بعد آپ اس کو یہ دیکھیں میں نے اس کو بلیک کلر کا مجھ میں نے بنانا تھا تو اس کے پر میں پیسٹ کر کے آپ اس کے کنارے کنارے پر پیسٹنگ پیپر کے اوپر سلائی نہیں آنی چاہیے سلائی اس کے نیچے رہے کپڑے کے اوپر سلائی اس کے ساتھ ساتھ آنی چاہیے اور اس طرح آپ پورے کپڑے کے اوپر سلائی لگا لیں جو یہ آپ کا ڈیزائن ہے اس پورے ڈیزائن کے اوپر سلائی لگا لیں اب آپ اس کو درمیان میں سے کٹ کر لیں اور کوشش کیجئے کہ ایکسٹر کپڑا نہ ہو لیکن یہ ہے کہ اتنا مارجن رہے کہ آپ کی سلائی نہ نکلے اس کے بعد آپ اس کے درمیان میں چھوڑے چھوڑے نوچز لگا لیں آپ اس کا ایکسٹر سارا کپڑا پاڑ دیں اور اب آپ اس کو آراند سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو سیدھا کر لیں اور اس کے جو کارنرز ہیں جو اس کے وہ اچھی طرح سے ٹھیک کر لیں سیدھے کر لیں اس کے کسی نوکیلی چیز کی مدد سے آپ اس کے کارنر بنا لیں اس کے بعد آپ اس کو آئرن کر لیں جی تو یہ دیکھیں یہ ڈیزائن ریڈی ہو گیا ہے اب میں نے لیے ہیں تین تین انچ کے پیسز یہ اورنچ بلیک اور وائٹ یہ میں ان تین کلرز کا ڈیزائن بناؤں گی یہ سارے میں نے تقریباً تین تین انچ کے لیے ہیں اور ابھی آپ ان کے ٹرائنگل تیار کر لیں اس طرح فولڈ کر کے اس طرح اس کے اوپر رکھیں اس کو سلائی لگا لیں یہ ان سارے کپڑوں کے میں ٹرائنگل تیار کر لوں گی اس کے بعد آپ اس کے اوپر آئرن کر لیں پھر اس طرح ان کی شیپ بہت پیاری ہو جائے گی اورنچ کلر کا جو کپڑا ہے وہ مجھے تھوڑے بڑے چاہیے اب یہ دیکھیں یہ جو میں نے ڈیزائن ریڈی کیا تھا ابھی اس کے اوپر سب سے پہلے میں اورنچ کلر کا جو ٹرائنگل ہے وہ اس طرح رکھ کے اوپر میں سلائی لگا لوں گی لیکن آپ یہ خیال رہے کہ اس کا کورنر جو آپ ایک جیسی کورنرز ہونے چاہیے یہ دیکھیں اس کا کنارہ بلکل آمنے سامنے ان کے آنا چاہیے اس طرح آپ رکھ کے اس کے اوپر پوری کے پر سلائی لگا لیں ون بائی ون رکھ کے اور سب کا فاصلہ ایک جتنا ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ والا تو ڈیزائن بن گیا ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں اب یہ تین کا بنانا ہے بلک وائٹ اینڈ اورنج سب سے پہلے میں نیچے بلک رکھوں گی اس کے بعد وائٹ رکھوں گی اس کے بعد اورنج اس طرح وائٹ کو میں تھوڑا زیادہ پرامیننٹ کروں گی تھوڑا بڑا رکھوں گی بلک کو میں تھوڑا کم رکھوں گی اس طرح آپ اس کے سائیڈوں پر سلائی لگا لیں اور یہ جو ان کی سائیڈز ہیں جو فولڈنگ سائیڈز ہیں یہ ساری ایک طرف آنی چاہیے یہ خیال رہے کہ یہ ساری ایک طرف آنی چاہیے فولڈنگ سائیڈز وائٹ کپڑا آپ تھوڑا زیادہ رکھیں بڑا رکھیں یہ دیکھیں اس طرح ون بے ون کر کے میں ساری ریڈی کرلوں گی جی تو یہ ریڈی ہو گئے ہیں ابھی اس کو میں رکھوں گی اس طرح درمیان میں اور اس کو آپ نے سلائی لگانی اور سلائی اس طرح لگانی ہے کہ یہ جو ڈیزائن کا جو کورنر ہے ان کی بلکل لیندھ ایک جیسی ہو یہ دیکھیں وہ بلکل میں دیکھ کے اس کے برابر کر کے اس کو اس کے اوپر سلائی لگا رہی ہوں اس طرح رکھ کے آپ سلائی لگاتے جائیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے کورنر تک سلائی نہ لگائیں بس صرف جتنا اپنے ڈیزائن اندر رکھ ہے آپ اتنی سلائی لگا لیں لیکن میں پوری سلائی لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح ایکسٹرا کپڑا آپ اس کا کٹ کر لیں یہ ڈیزائن بنا ہوا بہت خوبصورت لگتا ہے یہ سلیف پیبر بنائیں دامن کے اوپر بنائیں اور بہت خوبصورت لگتا ہے یہ ڈیزائن بنا ہوا کلر آپ اپنی چوئس کے مطابق آپ کلر کمبینیشن کر لیں جیسے آپ کے سوٹ میں کلر ہیں ویسے آپ کر لیں لیکن ان کی یہ دیکھیں میں نے ان کی جو میر میٹھے وہ سب ایک جتنی ہیں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے ان میں سب ایک جتنے میں نے کیا ہے اب پیچھے سے جو ان کا ایکسٹرہ کپڑا ہے وہ سارا میں کٹنگ کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح میں سارا کپڑا ایکسٹرہ کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں ڈیزائن ہمارا ریڈی ہوگی اب میں سلیف کے اوپر اس کو لگاؤں گی اس طرح اس کو اُلٹا رکھیں سلیف کے اوپر اور جو میں نے سلائی لگائی تھی ڈیزائن کی اس سلائی کے بلکل اوپر آنا چاہیے اس کے بلکل اوپر سلائی لگا کے آپ سلیف کے ساتھ اس کو جوائن کر لیں ابھی اس کے اوپر میں یہ پلٹا ہمیشہ میں لگاتی ہوں میں دامن پہ ہو بازوں کے آگے ڈیزائن بنے میں ہمیشہ یہ لازمی لگاتی ہوں یہ پٹی اس سے جو ایکسٹرہ کپڑا ہے وہ سارا چھپ جاتا ہے اور بازو کے نیچے یہ دامن پہ اگر آپ بناتے ہیں تو اس کی بہت بیاری اس کی فنشنگ اور لک آ جاتی ہے اب اس کو آپ فول کر کے اس کے آگے سے ترپائی کر لیں اس طرح اس کو فول کریں اور ترپائی کر لیں جی تو یہ دیکھیں میں نے سلیف کے پر سلائی بھی لگا لیا اور میں آپ کو پہن کے دکھاتی ہوں بہت خوبصورا لگ رہا ہے بہت بیارا ڈیزائن ہے آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے کنید